کم کرتے ہیں آپ ساتھ سبسیڈی چھیننے کے کوشش کرتے ہیں اگر صوبہ بننے سے پہلے آپ کے اس ٹیکسز میں اضافہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو ذرا سوچیں صوبہ بننے کے بعد ان کا کیا ارادہ ہوگی وہ سوچ رہی ہوں گے کہ صوبہ تو دیں گے لیکن گندم سبسیڈی ہم واپس لیں گے صوبہ تو دیں گے مجھے ٹیکس میں ہم اضافہ کریں گے ایف پی آر کا جو ظلم چل رہا ہے یا اس میں اضافہ ہو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ چتوائیں پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ واضح اکثریت دلوا دیں اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی حقوقت تحفظ کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا سبسیڈی کا تحفظ کیا پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گا کہ جو بھی سبسیڈی ہی ظلفکار علی بھٹو نے دیئے تھے اب تو صرف گندم اور تیل کا رہتا ہے جو بھی سب سے دی شہید ظلفکارکار علی بھٹو نے دیا تھا وہ سارے کے سارے بحال کرے پاکستان پیپلز پارٹی اب کا ٹیکس کو سٹیٹس کا تحفظ دلوائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف اور صرف حق حکمیت پر نہیں رکنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا مطالبہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوانا ہے اور اگر قائد عوام نے پاکستان کے غریب کسانوں کو بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے سرزمین کے مالک بنا کے رہیں گے ہمیں نہ صرف آپ کو حق ملکیت دلوانا ہے آپ کی نوجوانوں کو یہاں کے عوام کے لئے حق روزگار کو بھی ڈیلیور کرنا ہے اور اس پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تاریخ ہے یہ ثبوت ہے کہ جب بھی ہم حکومت میں آپ پہ ہیں ہم ہمیشہ روزگار پہ زور دیتے ہیں یا چاہ وہ قائد عوام کے وقت ہو یا شہید موطرمہ بے نظیر بھٹو کے وقت ہو یا آپ کا پچھلے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت جب ٹوئنٹی فائف تھاوزن جوب صرف گلگت بلتستان کے عوام کو دیئے گئے تھے باقی جماعتوں کا بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے سارے جماعتوں نے روزگار چھینہ ہے دیا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف روزگار دلواتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تنگخواہ میں اضافہ کیا ایک سو پچاس فیصد ہم نے تنگخواہ میں اضافہ کیا پینشنز میں ہم نے سو فیصد اضافہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت جانے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں پینشنز میں کتنا اضافہ ہوا ہے تنگخواہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے گلگت بلتستان کی عوام کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم عوامی حکومت بنائیں جو عوام دوست پالیسیز دے جو غریب دوست پالیسیز دے اور جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے ترین عورتوں کو مدد مل رہی ہے ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہی ہیں ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے اور ہم نہ صرف نہ صرف بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام کے رقم میں اضافہ کریں گے مگر بین افیشریز کے تعداد میں اضافہ کریں گے خصوصی اہمیت دیں گے ان پاسماندہ علاقوں میں ان دور دراز علاقوں میں جیسے آپ کا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے جہاں موسم کی وجہ سے حالات کی وجہ سے غریب احوام کا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ کام بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ہم نے تو ہم نے تو صوبہ سندھ میں مفت ہسپٹلز کا پورا صوبہ میں ہم نے مفت ہسپٹلز قائم کیا ہے ہم نے نہ صرف کراچی میں مفت علاج کے لئے ہسپٹلز قائم کیے ہیں مگر کراچی سے لے کے لرکانوں تک یہ ادارے بنے ہیں جہاں آپ کو مفت علاج کے دل کے جو مریض ہے ان کو مفت علاج ملے جو کدنی کی پیشنٹ ہے جو لیور کی پیشنٹ ہے وہ گمبت خیرپور جا کے مفت علاج لے سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ پندرہ نویمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو واضحی ایک سریعت دلواتے ہیں مجھے موقع دیتے ہو تو پھر انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں میں یہی کام کروں اور آپ کے لئے بھی اس قسم کے مفت علاج کے سہت کے ادارے بنائیں کہ چاہ وہ ٹرشری کیر کہ جیسے یہ دل کے علاج ہو گیا لیور کے علاج ہو گیا کا فسلیٹی ہو یا آپ کا بیسک ہیلٹ یونٹ ہو اس کو امپروف کر کے آپ کے دروازے تک مفت علاج کے سہولیات پہنچا دوں ساتھیوں ہم نے نہ صرف اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام سے جو تباہی پوری پاکستان میں پھیل رہا ہے ہم نے آپ کو اس تباہی سے بچانا ہے اور آپ نے یہاں سارے سیاسی جماعتوں کو جاننے ہیں آپ نے پیچاننا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون عمران کے ساتھ ہے کون سچ کے ساتھ دے رہے ہیں کون ظلم کے ساتھ دے رہے ہیں کون مہنگائی کے ساتھ دے رہے ہیں کون بیرزگاری کے ساتھ دے رہے ہیں کون غربت کے ساتھ دے رہے ہیں اور کون عوام کے ساتھ خرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام دوست پالیسیز رکھا ہے میں گلگت بلکستان کے نوجوانوں کے لیے خوف زدہ ہوں کہ اگر خودانہ خاستہ یہاں بھی ایک کٹ پٹلی حکومت بنتی ہے تو ہمارا نوجوان کے مستقبل کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کرے گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے پورے پاکستان میں ہر طبقہ سرابہ اعتجاج ہے آپ کے مزدور بھی اعتجاج کر رہے ہیں آپ کے طلبہ بھی اعتجاج کر رہے ہیں تاجر بھی اعتجاج کر رہے ہیں کسان اتحاد اعتجاج کر رہے تھے کسانوں پنجاب میں اعتجاج کر رہے تھے ان پر لاتی چارج ہوا ان کا ایک کسان شہید ہوا یہ اس قسم کے ظالم ہیں یہ اس قسم کے غریب دشمن ہیں ہم نے گلگت بلکستان کے عوام کے لیے عوامی حکومت بنانا ہے اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پر رہا ہے کہ یہاں کے جو رسپیکٹبل پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو مذہبی جمعاتیں ہیں وہ انصاف کے ساتھ کھرے نہیں ہیں وہ سچ کے ساتھ کھرے نہیں ہیں ہم ان کے بہت اعتماد رکھتے ہیں ان کے لیے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ورح ظلم کی بات ہے عجیب عجیب بات ہے کہ مولانا فضل الرمان تو میرے ساتھ دے سکتے ہیں مگر یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھرے ہیں ان کے لیے میں ابھی چگہ چگہ یہ کہوں گا ان کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ عجیب ہے تیرے سیاست عجیب ہے تیرے نظام یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام ہم نے ہم نے سیکھا ہے ہم نے حسینیت سے سیکھا ہے کہ سچ سکھ ساتھ دینا ہے انصاف کے ساتھ دینا ہے حکومت وقت کے ساتھ نئے مظلوموں کے ساتھ کھرے ہونے ہیں حکومت وقت کے ساتھ نئے شہیدوں کے ساتھ کھرے ہونا ہے یہ ہم نے سیکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے عوام انصاف کے ساتھ دیں گے مظلوم کے ساتھ دیں گے ظالم کے ساتھ نہیں دیں گے یہاں کے عوام یہاں کے عوام یہاں کے عوام ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو اس حکومت وقت کے ساتھ دے رہے ہیں جو غریب عوام کے بزرگ پینشنرز سے پینشنز چھین رہا ہے ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو جن کے پاس روزگار موجود ہے ان کو بھی بے روزگار کروا رہے ہیں آپ سے بہتر کون اس کو یہ پتا ہے جو پی ٹی ڈی سی قائددارہ ہے پاکستان ٹوریزم ڈیویلیمنٹ کوپریشن قائددارہ ہے جس کا ہزاروں ایلیس تھری تھاوزن ایمپلوئیز گلگت بلکتستان سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کو بے روزگار کر دیا ہے پی ٹی ڈی سی کا نچکاری کے سازش کے تحت یہ لوگ آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اور آج بھی آپ کے حقوق کا دفاع کیا ہے اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہیں اگر آپ مرزا حسین صاحب کو بھاری اکثریت کے ساتھ چتواتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر مشکل گھری میں میں آپ کے ساتھ کھرا ہوں گا آپ کے آواز بنوں گا اسلام بات جا کے پوری دنیا میں پھر کے آپ کا نمائندہ بنوں گا اور جو نامکمل مشن شہید بھٹو کا تھا جو نامکمل مشن شہید بی بی کا تھا انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے وہ نامکمل مشن کو مکمل کریں گے آپ سب کا بہت ہی شکریہ جیے بھٹو بلاول بھٹر نگر میں موجود ہے خطاب کر رہے تھے کہتے ہیں ہم جی بی کے عوام کو پی ٹی آئی کی نائنصافی سے بچانا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ تبدیلی کے نام پر تباہی سے بھی ہمیں گلگل بلتستان کو بچانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو پاکستان میں ہر طبقہ اس وقت سراپائے احتجاج ہے جل گئی